تال کو ہم نے سمیں سے باندھا ہے لے ہر ایک آدمی میں ہے جس کو پتا ہے اس کو بھی اس میں بھی ہے جس کو نہیں پتا اس میں بھی ہے لیکن جن کو پتا ہے ان میں اور جن کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے ان میں اور ان میں فرق ہے تو جو ایک سمیں کو ہم نے ناپا ہے جب سمیں کو ہم لوگ ناپ دیتے ہیں اور اس کو باند دیتے ہیں لے تو سب میں ہی ہے لے تو سب مہینے لیکن جب اس لے کو ہم لوگ سمیں بد کر دیتے ہیں سمیں سے اس کو بان دیتے ہیں تو وہ تعل ہو جاتی ہے جیسے تین تعل کا جو سمیں ہے وہ ایک سے سولہ ماترے تک کا ہے جبتال کا جو سمیں ہے وہ ایک سے دس ماترے تک کا ہے اگر آپ دس سے کم کریں گے تو جبتال کا سمیں خراب ہو جائے گا دس سے زیادہ کریں گے تب بھی خراب ہو جائے گا تو تال کو ہم نے ایک سمیہ بد کیا ہوا ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور اس تال کی جو اندر کی جو باؤنڈری ہے اسی میں ہم لوگ بجاتے ہیں تو جو بھی تال چل لئی ہے اس کے انسار ہم اپنا قائدہ ریلا تیہائی گت پرن ٹکڑے وغیرہ وغیرہ سب اسی میں ہمیں بجانا پڑتا ہے اس طرح سے تال کے الگ الگ سیکشنز ہیں اور تال کو ڈیوائیڈ بھی کیا ہوا ہے کھنڈ میں اس کو بانٹا بھی ہے جیسے جب تال کا کھنڈ ہے ایک دو ایک دو تین ایک دو ایک دو تین تو دو تین دو تین کا کھنڈ میں اس کو بانٹا ہوا ہے تو ہم جب بجائیں گے تو جو تال کا کھنڈ ہے اس کے حساب سے ہی بجائیں گے ایک دو کو الگ کر کے اور ایک دو تین کو الگ کر کے بجائیں گے پھر ہم ان کو کمبائن کر دیں گے تو جو ہمارا زور ہے جب ہم بول پہ زور دیں گے وزن دیں گے امفیسائز کریں گے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کو تال کا نام بتائے بنا اور ہمارے وادن سے ہمارے بجانے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تال کا کھنڈ ہے تو یہ جبتال ہی ہے موسیقی